جو برسوں غازی آباد میں جو واقعہ ہوا جس میں ایک ستر سال کے عبدالسوط سیفی کو بری طرح مارا گیا پیٹا گیا اور ان کی داڑی کو کائٹ دیا گیا جو بھارت کے مسلمانوں میں نفرت کو پیدا کرتی ہیں آج کیا مسلمانوں کی کوئی ڈگنیٹی نہیں ہے کیا ایک سعیف مسلمان جو سیونٹی ٹوئیئرز کا ہے اس کی داڑی کی ڈگنیٹی نہیں ہے بری طرح پیٹا جا رہا ہے بری طرح مارا جا رہا ہے ویڈیو نکالا جا رہا ہے اور یہ برابر دوہزار چودہ سے جب سے نرندر موڈی کے سرکار آئی ہے رائٹ تو ڈگنیٹی جو مسلمانوں کا ہے اس کو چھن لیا جا رہا ہے کبھی اخلاق کو مارا جاتا ہے کبھی پیلو خان کو مارا جاتا ہے کبھی جنیت کو مارا جاتا ہے کبھی اقبر کو راجستان میں جلا دیا جاتا ہے یہ کنٹیونیوز واقعات چل رہے ہیں یہ اس لیے چل رہے ہیں کیونکہ ان یہ جو کرنے والے ہیں پورے شیطان ہیں ان کو انسان نہیں کہہ سکتی حیوان بن چود ان کو معلوم کہ جب یہ کریں گے تو مہا پنچائت ہوگی ان کو بی جے پی اور آر ایس ایس کی طرف سے ان کو پولیٹیکل پاور بلے گا میں اس کا سٹرانگ الفاظ میں کنڈیم کرتا ہوں اور یہ اسی وقت رکے گا جب بی جے پی اور آر ایس ایس اس کو رکنا چاہے گی تب تک اس طرح کے واقعات مسلمانوں پر چلتے رہیں گے انفورشنیٹ سر مطلب وہی یو پی میں دلیتوں کے اوپر بھی ان کا جلوستہ وہ نہیں نکالا گیا اور لوکل مسلمانوں پر ان لوگ پیٹا کرنے کے بھی کوشش کیا گیا اور دلیت وہ گاؤں چھوڑ کے جا رہے تھے اس پر بھی آپ کچھ کہنا چاہیں گے بلکل جو خانون کو ہاتھ میں لیتا ہے ایکشن لیجئے نا کون رک رہا ہے آپ کو سرکار آپ کی ہے آپ کی ناکامی ہے وہاں پر بی جے پی کی سرکار ہے کوئی بھی ہو اگر کوئی خانون کو اپنے ہاتھ میں لیتا ہے لیجئے نا ایکشن آپ تو طرف داری کر رہے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ دیسی کو مارا جائے پیٹا جائے آپ اس کی داڑی کاٹ دیتے ہیں ویڈیو بناتے ہیں یہ کیا پیغام دی رہے ہیں بھارت کا یہ تو ہر انسان شرمندہ ہے جس کے دل میں انسانیت شرمندہ ہے ان واقعات کو دیتے ہیں موسیقی